اسلام علیکم جب جیس ورہ برکزہ آپ سے مخاطب ہے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے لوگ یا تو آورلی سنسٹیو ہیں یا بے وکوف ہیں یا پھر معصوم ہیں جن لوگوں کے اوپر بہت زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے جن چیزوں کو دیکھ کر سمجھنا چاہیے ان کے اوپر اکثر خموشی نظر آتی ہے لیکن اگر پاکستان کرکٹ بیچ ہار جائے تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر پاکستان میں کوئی ڈراما ہٹ ہو جائے اور سارے لوگ اس اسے دیکھنا شروع کر دیں اس ڈرامے کے اندر کچھ ہو جائے تو یہ اپنے گھروں میں ماردار شروع کر لیتے ہیں یہ اسی طرح سے بھیے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں ایکسر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی گھروں کے اندر کیسا ماحول ہے اگر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے تو پاکستان کے ڈرامے دیکھنا شروع کر دیں چونکہ جو کچھ ڈراموں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ پاکستان کے گھروں کے اندر اسی طرح کی ذہنیت پنپ رہی ہوتی ہے اور اس طرح کی سوچ بقاعدہ سے آگے چل رہی ہوتی ہے پاکستان میں اس وقت بہت مشہور ڈراما ہے تیرے بن اس نے پاکستان کی مختلف چینلز کی ٹی آر پیز کو دھجیاں بھی کھر کر رکھ دی ہیں تباہی پھلا دی ہے ٹاپ پر جا رہا ہے ٹاپ ٹی آر پی ہے ٹاپ ریٹنگ ہے بہت ہی مشہور ڈراما ہے اور اس ڈرامے کے اندر جو ایک ایکٹرس ہیں سبینا فاروق بڑی فیمس ایکٹرس ہیں بڑی بڑی گریسول پرسنیلیٹی ہے بڑی زبردست کام کرتی ہیں اور جو کہ اس ڈرامے کے اندر حیاء کا رول پلی کر رہی ہیں ایک وہاج کی جو کزن کا رول کردار ادا کر رہی ہیں اور بنیادی طور پر جو رائٹر تھا جو ڈریکٹرس تھے انہوں نے سبینا فاروق کو یہ ایک نگٹیو رول دیا ہے جو انہوں نے نگٹیو لی پلی کرنا ہے تاکہ ڈرامے کو بیلنس کر سکے اور معاشرے کے اندر پیغام دینا تو دور کی بات ہے سبینا فاروق نے ٹویٹر کے اوپر اور انسٹیگرام کے اوپر آ کر بقاعدہ سے لکھا ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یعنی انہیں ڈریکٹلی اپ تھرٹ کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ ڈرامے کے اندر ان کا جو کرکٹر تھا اس چیز کو لوگوں نے بہت زیادہ سیریس لے لیا ہے یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک نگٹیو رول مجھے دیا گیا اور جب بھی جو بھی آٹسٹ ہوتا ہے ایکٹر ہوتا ہے اسے پوزیٹیو نیگٹیو یا پھر مزائیہ اس طرح کے مخلف ایکٹ دیے جاتے ہیں مخلف کردار دیے جاتے ہیں تو کہہ رہی ہیں مجھے چونکہ نیگٹیو کرکٹر دیا گیا اور اس نیگٹیو کرکٹر کی وجہ سے لوگوں نے میری ڈیفینیشن ہی ایسی بنا دی ہے لوگ مجھے ویسے ٹریٹ کرتے ہیں اور اب تو حد کروس ہو گئی ہے بقاعدہ سے مجھے مارنے کی تھمکیاں دی جا رہی ہیں انہوں نے اپنی انسٹیگرم پوسٹ کے اوپر لکھا ہے کہ میں ایک لمبے عرصے سے برداشت کرتے رہی اور جب سے یہ ڈراما اونئر ہے میں صرف برداشت ہی کر رہی ہوں پہلے میری اوپر میمز بنے یعنی میرے لوگوں نے میمز بنائیں میرا تمسکر اڑایا میرا مزاق اڑایا میری ذات کو اصل میں مزاق مزاق کے ذریعے میمز کے ذریعے تارنیچ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد مجھے روست کرنا شروع کر دیا یعنی لوگوں نے بقاعدہ سے ویڈیوز بنائیں ان کے اوپر تنقید ان کی ذات ان کے کپڑے ان کے رول کے اوپر ان کی اوپ جو نیگٹیو کرکٹر ہے اس سب کے اوپر انہوں نے بقاعدہ سے لوگوں نے میری اوپر تنقید کرنا شروع کر دی اور اب تو حد ہو گئی ہے اب لوگ کچھ لوگ یوٹیوب پر بیٹھتے ہیں اور وہ بڑے بڑے چینلز ہیں اور یوٹیوب پر بیٹھ کر بقیدہ سے مجھے تھریکٹ کر رہے ہیں بقیدہ سے مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں ان جاہلوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک کرکٹر ہے جو مجھے دیا گیا ہے میں نے وہ کردار نبانا ہے میں اصل میں وہاں پر ایک کرکٹر پلے کر رہی ہوں جس کے لیے مجھے پیسے ملتے ہیں جس کے لیے مجھے ڈریکشنز دی جاتی ہیں جس کی بقیدہ سے رائٹنگ موجود ہے جس کی مجھے ہدایت کار ہدایت دیتا ہے لہذا وہ ان کی ذاتی کوئی زندگی نہیں ہے یا ذاتی زندگی کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھ لی بلکہ ان کا کرکٹر ہے جو نیگٹیو پلے کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر میں اتنی بری ہوں تو یہ لوگ مجھے انفلو کیوں نہیں کرتے یہ لگتار مجھے دھڑا دھڑ فلو کرتے ہیں اور دھڑا دھڑ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں اب اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا مجھے تھرٹ کرنے کا تو میں ان یوٹیوبرز کے بقاعدہ سے نام لوں گی ایک ایک کا نام لے کر اس کی طرف انگلی کر کے اسے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤں گی کہ یہ بنیانجی طور پر میری کرکٹر اسیسنیشن کر رہا ہے یہ مجھے تھرٹ کر رہا ہے یہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے یہ میری ریپیوٹیشن خراب کر رہا ہے یہ میرے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے یہ میرے بارے میں غلط پروپیگنڈا اور غلط خبریں پھیلا رہا ہے اور اس کے حوالے سے بقاعدہ سے اب انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے وہ نام لیں گے ان لوگوں کو مخاطب کریں گے اور مخاطب کر کے کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو غلط پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں بنیانی طور پر یہ سبینا فاروق پہلی پاکستان کی اکٹرس نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے گزشتہ تقریباً آپ دو تین سالوں کے اندر پاکستان کی کوئی بھی فیمس ڈراما اٹھا کر دیکھ لیں ان تمام طرح ڈراموں کے اندر اصل میں جو بھی کریکٹر پلے کیا جاتے ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں ہوتے تو لوگ رییکٹ کرتے ہیں اور رییکٹ بہت بری طرح سے کرتے ہیں پاکستان کے اندر میمز کے نام پر مزا کے نام پر روست کے نام پر لوگوں کی تزہیر کی جاتی ہے لوگوں کی شخصیات پر تنقید کی جاتی ہے لوگوں کا بگاڑ کیا جاتا ہے ان پر نازبہ الفاظ کسے جاتے ہیں نازبہ جملے کسے جاتے ہیں اور بدقسمتی سے یہ پاکستان میں ایک ٹرنڈ بنتا جا رہا ہے جسے اب ختم ہونا چاہیے خیار رکھیں گا اللہ حافظ